پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو فرمائے زبان سے اس کو برا کہہ دیں اور اگر جو زبان سے برا کہنا بھی ممکن نہ ہو تو فرمائے فَبِقَلْبِهِ تو دل میں اس برائی کو برا جان لیں فرمائے کہ ذالک عظف و ایمان اور یہ ایمان کا سب سے ضعیف اور کمزور درجہ ہے تو کوئی کہ تین لیول بتا دی اگر برائی دیکھی تو اس برائی کو مٹانے کے لئے پہلے ہاتھ کا استعمال کریں مزہ اگر ادارے کا سربراہ ہے گھر کا سربراہ ہے اور جو حاکم ہے تو وہ ہاتھ سے جو ہے اس برائی کو روک دے ختم کر دے ورنہ جو ہے اگر ہاتھ سے تصرف کرنا ممکن نہیں تو زبان سے اس کو برا کہہ دے کہ یہ دیکھو برائی ہے اس کو چھوڑ دو تو گویا کہ عمر بالمعروف اور نہیں انہی منکر کر جو تقاض اس کو پورا کر دے اور اگر زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو فرمائے دل میں اس برائی کو برا جان لے تو گویا کہ برائی کو برائی سمجھنا یہ خود بھی ایمان کا ایک حصہ ہے لیکن فرمائے کہ ذالکہ عصف والیمان یہ کمزور درجہ ہے اس میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں اس میں تین درجے تین مختلف طبقوں کے لئے بیان کیا گئے ہیں پہلا جو فرمائے کہ ہاتھ سے اس کو برائی کو روک دو اس سے مراد حکام ہے حکام اور حکومت وقت مراد ہے کیونکہ جن کے باقی قوت نافذہ ہے لہذا وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ جو کسی برائی کو روک سکتے ہیں لہذا یہ حکام کو حکم ہے کہ وہ جو اپنے ہاتھ سے برائی کو ختم کرے اور دوسرا جو فرمایا کہ فَإِلَّمْ يَسْتَتِ وَبِلْحِسَانِهِ زبان سے برائی کہیں یہ اس سے علماء اکرام ہیں کہ علماء اکرام اور وائزین دین جو ہے وہ اس برائی کو برائی کہیں تاکہ اس کی برائی جب سامنے آئے اور اس کی اویرنس پیدا کرنے تاکہ حکام جو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکیں تو زبان سے برائی کہنے سے مراجعہ یہ علماء دین اور وائز دین کا منصب ہے کہ وہ زبان سے برائی کہیں اور تیسرا فَبِقَلْبِهِ یہ عوام اس سے مراد عوام ہے کہ عوام کے پاس نہ قوت نافذہ ہے حکام والی طاقت ہے نہ علماء دین کے طرح علم دلائل اس کے پاس موجود ہیں لہذا عوام جو دل میں اس برائی کو برائی سمجھ لے فرما یہ کافی ہے لہذا عوام کا درجہ سب سے پست ہے لہذا ان کا ایمان بھی عظف الیمان ہے یعنی ایمان میں سے کمزور درجہ کا ایمان ہے لیکن برائی کو برا سمجھ لینا یہ ایمان کی علامت ہے اور ایمان کا موجود ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے لہذا اس حدیث کے اندر سے حقیقت کو بتایا اور یہ خلاصہ بتا دیا کہ روک ٹوک روک ٹوک قائم رہنی چاہیے آج اب دیکھیں دنیا کے دن روک ٹوک ختم ہو گئی ہے لوگ یہ کہہ گئے نن ویور بزنس یہ کہہ کہ آپ کو شرمندہ کر دیتے ہیں اور آپ کہہ دے جی سوری نہیں یہ اصل میں نن ویور بزنس کی جو محاورے ایجاد ہو گئے ہیں کہ بھئے آپ اپنے کام سے کام رکھے بھائی یہ جو محاورے یہ صرف عمر بالمعروف اور نئی منکر کو روکنے کے لیے اور وہ جو اس چیز کو حکم دے رہا اس کو شرمندہ کرنے کے لیے چیزیں پیدا ہو گئی ہیں تب ہی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ معاشرے میں بیگاڑ صبح شام بڑھ رہا ہے یہاں تاکہ اب تو باپ اپنے بیٹے اور اولاد کو نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا یہ غلط ہے کیونکہ وہ فوراں بیٹا جو ہے افینڈ ہو جاتا ہے افینڈ ہو جاتا ہے اور ابا کوئی کہا پاپا بس آپ اپنا کام کریں یہاں میرے لائف یہاں میرے لائف تو گوہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اگر باپ کو ڈانڈ دیتا ہے امریکہ اور یورپ میں تو یہی حالات ہیں اب ہمارے ملکوں کے اندر کہاں تک حالات پہنچے ہیں وہاں بھی اب یہ روز بروز اولاد جو بتمیز ہوتی چلی جاری ہے لیکن امریکہ اور یورپ کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باپ جو بیٹے کو ماں بیٹی کو روک دے گا یہ نہ کرو تم دیر سے کیوں آئی ہو تم دیر سے کیوں آئے ہو فلاں کے ساتھ کیوں گئے تو نا کا سوال ہی نہیں نتیجہ یہ ہے کہ پھر تب ہی نسلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور بچوں کو یہ اویرنس ہی نہیں ہو رہی کہ یہ چیز بوری ہے اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کسی بچے بڑے کو کہہ دیں کہ یہ چیز بوری ہے یہ چیز غلط ہے بس آپ یہ نہ توقع رکھیں کہ وہ عمل بھی کرے آپ کہہ دیں اس کہنے کا نتیجہ یہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر اس پر عمل نہ کرے اور وہ افینڈ ہو اور آپ کو بھی آگے سے دو چار سنا دے لیکن یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے زندگی میں کوئی موڑ ایسا آتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار وہ فلان اسے ہی کہا تھا یار وہ اببہ نے ٹھیک کہا تھا یار وہ ماں ٹھیک کہتی تھی اب جب یہ ریالائز کرے گا اب یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمرائی سے ہدایت اتا فرما دیں گے لیکن آپ نے ایک چیز کی برائی کا اظہار ہی اس کے سامنے نہیں کیا تو اس کو زندگی پر اس اولاد کو موقع نہیں ملے گا کسی ٹرننگ پوائنٹ کا وہ یہ سوچے گا میری کسی اور کوتائی کہ ویسے ایسا ہو رہا ہے کیوں ورنہ یہ جو چیز ہے اس کو تو نہ اممہ نے روکا نہ اببہ نے روکا ساری فیملی نے دیکھا ساری بڑے بابوں نے دیکھا دادوں نے نانوں نے دیکھا کوئی نہیں بولا اس کا مدلہ یہ سوکے نہیں بلکہ آپ فوراں ٹوک دیں بلے وہ آگے افینڈ ہو غصے ہو بہت سی ماں ہمیں کہتے ہیں نہیں جی نہیں میں تو اپنی بیٹی کو کہہ نہیں سکتی اگر اس کو کہہ دوں وہ تو آئے ایسی آنکھیں پھاڑ کے میرے پیچھے پڑ جاتی ہے غصے ہوتی ہونے تو کوئی بات نہیں آپ اپنا منس پورا کریں آپ اپنا جو ہے فریضہ پورا کر دیں اور کہہ دیں کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ حرام ہے اللہ رسول کے ہاں یہ جائز نہیں ہے بیٹے تو کہہ دیں بیٹا دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو یہ حرام یہ جائز نہیں یہ غلط بس اب آگے وہ کیا کیوں غلط ہے آپ کے بعد دلائل نہیں ہے بھئی کیوں کا جواب کسی عالم سے پوچھیں آپ کسی اسلامی سکولر سے جا کے پوچھیں بیٹا میں تو اتنا جانتی ہوں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اب کیوں جائز نہیں ہے اب یہ جا کے آپ کی سکولر سے پوچھیں لیکن آپ کا یہ کہنا اس کی جو ہے حافظے کے اندر یاد داشت میں بیٹھ جائے گا اور زندگی میں کبھی کیوں ایسا موڑ آتا ہے تو اس کو کلک ہوگا کہ ہر واقعی امہ کہتی تھی یہ نجائز ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہدایت کی اللہ تمہارک وطالعہ نے موقع اسباب رکھے ہوتے ہیں اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرما دیا کہ برائے کو دیکھو ہاتھ سے بدل دو ہاتھ سے بدل دو اس کو رکو اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے آپ اتنی استطاعت نہیں ہیں اور اپنی طاقت نہیں رکھتے اگر ہاتھ ڈالیں گے تو مزید فساد فتنے کا خطرہ ہے آپ کو کچھ ضرور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو زبان سے کہہ دیں کہ بھائی یہ غلط ہے بس اور اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے اتنا کہنے پر فساد ہو جائے گا اور آپ کو اپنی جانمال کا خطرہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر آپ دل کے اندر اس کو برا جان لیں تو بس یہی فرمایا کہ یہ بھی ایمان کا ہی قصہ ہے تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی پتے کی بات بتا دیئے آج جو نہیں انہی منکر جو ہے عمر بالمعروف تو پھر بھی آپ کو بہت جگہ ملے گا لیکن نہیں انہی منکر جو ہے اس کا فریضہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے آہ نیک باتوں کو حکم تو بہت جگہوں میں دے دیں گے آپ کو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو لیکن جو وہ گناہ کر رہا ہے برا کر رہا ہے اس کو کوئی نہیں ٹوکتا کبھی آپ نے دیکھو یہ غلط کر رکھا ہے دیکھو بھئی یہ نجائز کر رکھا یہ آپ نے جو پہنے یہ حرام ہے بھئی آپ نے یہ جو بات کی ہے یار یہ غیبت ہے یہ حرام ہے یہ کہنے کا رواج کیا اخلاقی جرت بھی ختم ہو گئی ہے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیق کو بتایا یہ اخلاقی جرت پیدا کر کے آپ ضرور اپنے منصوب کو پورا کریں لہذا یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے روک سکے ہاتھ سے اب یہاں ایک دلچسپ بات یہاں فرمایا فَلْ يُغَيِّرُ بِيَدِ یعنی بدل دو اس کو تغییر بدل دو اس کو ہاتھ سے بدل دو زبان سے بدل دو دل میں تو گویا کہ تغییر کا فیستعمال فرمایا کہ بعض جو ہے وہ علماء محققین فرماتے ہیں اصل میں اس میں ایک راز ہے براز یہ ہے کہ تغییر کا مطلب ہی حکمت کے ساتھ حکمت و تدبیر کے ساتھ اس انداز سے وہ چیز کریں کہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ سامنے والا اس کو اکسپٹ کر لے اس پر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہو اس کے بعد آپ کو یہ سمیم میں آ جائے گا ایک بچہ رو رہا تھا اور ایک عالم دین ایک محدث وہاں سے گزرے تو یہ بچہ کیوں رو رہا اور ایک بڑے میاں اس کے پاس کھڑے تھے باریش بڑے میاں پاس کھڑے ہیں بڑے غصے سے بچوں کو گھو رہا بچہ رو رہا ہے تو وہ محدث گزرے اس میں پوچھا بھائی کیا ہوا بڑے میاں یہ بچہ کیوں رو رہا ہے اور آپ اتنے خونخار نگاہوں سے کیوں اس کو دے کہا جی یہ بوت لے کے آگیا گھر میں یہ کھلونا یہ کھلونا تھا جو بچے جسے کھیلتے ہیں یہ کھلونا لے کے آگیا مٹی کا کھلونا تھا یہ کھلونا لے کے گھر میں آگیا یہ تو بوت ہے یہ تو جاندار کے کھلونا یہ نجائد حرام تو میں نے اسے چھین کے توڑ دیا تو محدث نے کہا کہ بڑے میاں آپ نے توڑا کیوں کہتے کیا بات کر رہے ہیں حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ من را منکرن من را منکرن فل یغیر بید جو تم میں سے برائی کو دیکھے تو اس کو جی وہ فل یغیر بید اپنے ہاتھ سے بدل دے تو محدث نے فرمایا کہ یہاں پر نبی نے فل یغیر بید فرمایا کہ اس کو بدل دو ہاتھ سے دے تبدیل کر دو متغیر کر دو فل یکسر بید تو نہیں کہا کہ توڑ دو اس کو تکثیر کا لفظ تو ذکر نہیں کیا تغیر کا لفظ ذکر کیا ہے اس میں آپ نے بڑے میاں سوچا کہ کیا راز ہے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ برائی کو توڑ دو آپ نے کھلونا پکڑ کو توڑ دیا نبی نے تغیر کا تغیر کا کیا مطلب تغیر کا مطلب یہ ہے اس بچے کی ذہن سازی کرو اس بچے کو بتاؤ اس کو اپنے ہاتھ سے کھلونا لے کہ اس کو ٹوفی دے دو کینڈی دے دو اس کو چوکلیٹ دے دو بیٹا دیکھو یہ جو ہے یہ تو کوئی اس کو چھوڑو یہ چوکلیٹ کھاؤ مجھے دے تو یہ یہ لے لو تو گویا کہ ہاتھ سے ایک ایسی تدبیر کرو کہ بچہ کا دماغ ڈائیورٹ ہو جائے جب وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا اس کا دماغ تو وہ جو برائی تھی اس برائی سے اس کا دماغ ہٹ گیا بلکل اسی طریقے سے اسی لئے جو بہت سے دانشویر یہ فرماتے ہیں کہ بچہ اگر رو رہا ہے کوئی زید کر رہا ہے تو اس کو بجائے اس کا ڈانٹنے کے اس کی دماغ کو ڈائیورٹ کرو اب کسی بات کی زید ہے تو اس کو ڈائیورٹ کرے ماں کسی دوسرے اس پہ لگائے کسی اور اس پہ لگائے تاکہ اس کا دماغ جیسے ڈائیورٹ ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنے اس پہلے والے عمل کو منقطع کر دے گا کیا چاہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری بڑی بڑھیاں کیا کرتی تھی بچہ اگر گرا چوٹ لگی اور رویا تو وہ ماں کیا کرتی تھی اوہ اوہ دیکھو چونٹی کا آٹا گر گیا اوہ چونٹی کا آٹا گر گیا تو یوں کہا کہ وہ زمین کے اشارے کرتی ہے کہ چونٹی کا آٹا گر گیا اب وہ بچہ جو اپنے رونے کو چھوڑ گئے زمین پہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ لیا کہ کونسی چونٹی پہ کس کا آٹا اب وہ تھوڑی دیر جب یہ تماشا ہوتا رہتا تو بچہ اپنا رونا بھول جاتا تو یہ اس کو کہتے دیکھو پرانے بڑھے بڑھیاں کس طریقے سے بچے کا دماغ ڈائیورٹ کرتے تھے اور آج بھی ہم نے تجربہ کیا ہے اب اپنے نوازیوں میں تجربہ کرتے ہیں اپنے چھوٹے بچے سامنے آ جو کہ ایسی بات ہو یہ بات جب کرتے ہیں اوہ چونٹی کا آٹا گر گیا تو بچہ جو روتے روتے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے اپنا رونا بھول جاتا ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ بچے کا دماغ ڈائیورٹ کرو کہ تو زی چھوڑ دے گا آپ کیسی بات پر رو رہا ہے اس کا دماغ ڈائیورٹ کرو کوئی دوسری دلچسپی اس کے سامنے لاؤ بلکل اسی طریقے سے یاد تغیید نبی نے فرمایا کہ آپ اس بچے کو یعنی متغیر کرو مطلب اس کی دماغ کو ڈائیورٹ کر دو تب بدل دو بجائے ایدھے کھلونے کے دماغ جانے کے اس کا دماغ جو دوسری طرف چلا گیا یہ بات کی تو بزرگ سے یہ کہا کہ نبی نے توڑنے کا حکم نہیں دیا موڑنے کا حکم دیا آپ کو موڑنا چاہیے تھا توڑنا نہیں چاہیے تھا آپ نے توڑ کے کیا کیا اب بچہ اس کھلونے کی محبت میں رو رہا ہے مزید اب اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا قلبی طور پر بجائے سے دور ہوتا آپ کو چاہیے تھا آپ یہ حکمت کے ساتھ اس کو جو موڑ سے ڈائیورٹ کرتے تو یہ دل سے ہی اس کھلونے کے پیار محبت کو نکال دیتا نتیجہ ہے کہ وہ بھی کسی جائز راستی کو اختیار کرتا اس لیے یہی عمل ہاتھ سے کر سکتے ہیں ہاتھ سے کریں یہ عمل زبان سے کرتے ہیں زبان سے کریں اور اگر کچھ نہیں تو دل ہی کے دل کے اندر دعا ہی کر سکتے گی یا اللہ اس کے دل کو بدل دے یا اللہ اس کے دل کو بدل دے اس کو جناب یہ نیگیٹیو سے پازیٹیو طرف لیا یا اللہ اس کے ہندیرے سے روشن طرف لیا اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اس کو برائی سے دور کر دیں یہ وہ طریقہ ہے اس انداز سے جب معاشر کے اندر چیزیں چلیں گی تو معاشر میں علفت و محبت بھی قائم رہے گی اور لوگ اپنی منزل پہ بھی پہنچیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین